فلم کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک باب نام کا سیلسمن ہے جو اپنے کسٹمرز کو بیٹ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے بولنے کا طریقہ اتنا زیادہ اگریسیو ہوتا ہے کہ کسٹمر وہاں سے بینا کچھ لیے چلے جاتے ہیں اب آپ باب سے ملیے باب کی شادی 8 سال چلی جس کے بعد اس کی وائف اس سے کسی اور کے لیے چھوڑ کے چلی گئی یہ بات باب ہر اس عورت کو بتاتا ہے جس پر باب لائن مارتا ہے ہمارا باب نہ صرف سچا شرابی بلکہ ایک تھرکی انسان بھی ہے باب اپنی ماں کی کمپنی میں اپنے بھائی رون کے ساتھ کام کرتا ہے باب کی ماں اس کی حرکتوں سے کافی پریشان رہتی ہے باب کا چھوڑا بھائی رون ہمیشہ اپنے بھائی باب کو سنبھالتا رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ باب بری چیزوں سے گزر رہا ہے ہر آفیس کی طرح اس آفیس میں بھی کچھ کلیگ ہوتے ہیں جو گوسپ کرتے ہیں باب کو دیکھ کر وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ انسان ابھی تک ٹکا ہوا کیسے ہے باب بھی کافی محنتی ہے وہ ہر دن ایک بار میں جاتا ہے اور وہاں بیٹھی کسے نہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ پلنگ توڑ سمادی لگانے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ سفل بھی رہتا ہے لیکن ٹائم پہ اس کا چھوٹا چیتن کبھی ساتھ نہیں دیتا جس وجہ سے اس کی پرفومنس اتنی خراب ہوتی ہے کہ ساتھ والی لڑکی اس کے جھاگنے سے پہلے اپنے کپڑے اٹھا کر وہاں سے بھاگ جانا پسند کرتی ہے یعنی کہ باب ایک ایسا آدمی ہے جس کی چاروں طرف سے واٹ لگی ہوئی ہے فلم آگے مڑتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ باب کی ماں آفیس میں ایک نئی لڑکی ایمیس ٹرونز کو ہائر کرتی ہے جو باب کی نئی باس بنتی ہے جس پر باب کا وائی رون دلو جان سے لائن مارتا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ باب بھی رات کو کہیں پی کر پڑا ہوتا ہے جس کے بعد وہ سائٹ سے سیدھا اٹھ کر اپنے آفیس جاتا ہے باب نے اپنی آنکھوں کے نیچے کے کالے دبوں کو چھپانے کے لیے کالا چشمہ لگا رکھا ہے اس کی ماں اسے بار بار آفیس میں بلاتی ہے جسے وہ کافی ہلکے میں لیتا ہے کیونکہ ابھی ہمارے باب کا دیان آفیس میں آئی نئی لڑکی ایمیس ٹرونز کو امپریس کرنے پر لگا ہوا ہے پر جیسے کی ہم جانتے ہیں اس لنگور کے ہاتھ کوئی انگور نہیں لگنے والا اور انگور مل بھی گیا تو چھوٹا چیتن ساتھ نہیں دے گا جیسا کی ہم ہمارے پیارے باب کو جانتے ہیں وہ وہاں بھی کچھ گڑھ بڑھ کر ہی دیتا ہے جس سے اس کی ماں وہاں آ جاتی ہے اور باب کو ایمیس ٹرونز سے مافی مانگنے کو کہتی ہے لیکن باب کو لگتا ہے اس نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں پر اس کے بھائی اور ماں کے کہنے پر وہ اس لڑکی سے اپنا پچھوڑا دکھاتے ہوئے ایسی مافی مانگتا ہے کہ اس کی ماں کو اسے آفیس سے فائر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد باب اور رون کو بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں باب شروع میں جوش میں بولتا ہے کہ مجھے ایسی جوب کی کوئی برواہ نہیں پتہ نہیں ایسی کتنی جوب میں لے سکتا ہوں لیکن تھوڑی دیر میں اس کو اپنی اوقات بھی یاد آ جاتی ہے اور وہ اپنے بائی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ماں سے بات کر کے مجھے واپس رکھوا دو رون باب کو بتاتا ہے کہ کافی ٹائم سے اس کا اور اس کی وائف کے بیچ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے آگے باب بار میں جا کر پھر سے شراب پیتا ہے اور پاس میں بیٹھی ایک لڑکی پہ جال فیکتا ہے جس میں وہ سفر رہتا ہے اگلے دن صبح باب کے ڈورویل بچتی ہے جہاں اس کی ماں اور بھائی آتے ہیں اس کی ماں کو لگتا ہے کہ شاید اس کے بیٹے کو اب اس کی گلتی کا احساس ہو گیا ہوگا لیکن اس کی ماں کو بھی اتنی دیر تک ہی یہ احساس ہوتا ہے جب تک اندر سے آئی ایک ادننگی لڑکی نیچے رکھی سکرٹ کو نہیں مانگتی وہ لڑکی سب کو بائی بائی بول کر چلی جاتی ہے باب کی ماں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا نہیں سترنے والا اس لیے اب وہ اپنے بیٹے کا ڈیموشن کرتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک تھیرپسٹ کو جوئن کرنے کی شرط رکھ دیتی ہے جو ایک عورت ہو اور بولتی ہے اگر ایسا نہیں کیا تو کوئی جوب نہیں ملے گی باب کو نہ چاہتے ہوئے بھی تھیرپسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھیرپسٹ کے پاس جاتا ہے جو کی ایک کافی خوبصورت عورت ہوتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد پہلی بار باب کے چھوٹے جتن کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے وہ اس کے سامنے جا کر کافی دیر تک الٹی سیدھی بگواز کرتا ہے لیکن وہ باب کو ایک مریض کی طرح لیتی ہے جس پر باب کو کافی گصہ آتا ہے وہ آفیس میں اپنی پوزیشن ڈاؤن کر دینے سے بھی کافی بریشن ہوتا ہے وہ پھر سے باہر میں جاتا ہے جہاں اس کے پاس ایک اور عورت آ کر بیٹھتی ہے جس پر باب لائن مارنے کی ٹرائے کرتا ہے لیکن وہ اسے بھاو نہیں دیتی باب سمجھ جاتا ہے کہ آج کا دن ہی خراب ہے دوسری طرف نئی لڑکی تھرون سے بھی آفیس میں اس کی ملاقات ہو دی ہے جس کے سامنے وہ اس دن کی حرکت کے بعد شرمنگی محسوس کرتا ہے لیکن پھر بھی ان میں نارمل بات چلتی رہتی ہے باب اپنے نیم سے شراب پینا چالو کرتا ہے اگلے دن وہ پھر سے آفیس میں شراب پی کراتا ہے اور اپنے بھائی کے آفیس میں سوفیور پڑھا رہتا ہے تب تھرون وہاں آ کر اسے ایک فارم سکسٹی نائن دیتی ہے جس کو باب نے غلط برا ہے اس کی وجہ سے ان کی کمپنی کو پینلٹی لگ سکتی ہے باب تھرون کو کہتا ہے کہ میں اسے بھر دوں گا لیکن تب تک ماں کو مت بتانا جس کے بعد تھرون بھی وہاں سے چلی جاتی ہے باب کی ماں وہاں آتی ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کو پولتی ہے کہ وہ بینکک جا رہی ہے اس کے بعد ان دونوں کو کام سنبھالنا ہوتا ہے اگلی رات کو باب پھر سے باہر میں جاتا ہے آج بھی وہیں کل والی عورت آئی ہوتی ہے اور باب پھر سے ایک باروں سے پٹانے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ عورت باب کو پھر سے اچھی والی انسلٹ کر دیتی ہے باب وہاں پر سوچتا ہے کہ یہ میرے سپنوں کی رانی میاں خلیفہ میرے چھوٹے چیتن کو نہیں ملنے والی یہاں یہ سین کٹ ہوتا ہے نیکسٹ ڈے آفیس میں پھر سے باب اور تھرون کی ملاقات کافی مشین کے پاس ہوتی ہے جسے تھرون گلتی سے خراب کر دیتی ہے تب باب اسے چائے بنا کر پلاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں باب لفٹ سے نیچے جا رہا ہوتا ہے تب پاس کھڑی تھرون اپنی ہک بند کر رہی ہوتی ہے باب بھی کیسے سودر سکتا ہے وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اسے گور رہا ہوتا ہے تھرون اسے سامنے سے دیکھ لیتی ہے جسے باب ایک دم سے گپرا جاتا ہے جس کے بعد دونوں ہسنے لگتے ہیں اس کے بعد لفٹ کافی دیر تک اوپر نہیں آتی تو تھرون اور باب دونوں چھت پر جاتے ہیں باب تھرون کو بتاتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی شادی شدہ ہے اس لیے اس پر زیادہ دھیان مت دینا تھرون اسے کہتی ہے کیا تم شادی شدہ نہیں ہو باب اسے اپنی شادی کے بارے میں بتاتا ہے جس پر تھرون اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں یعنی کہ تھرون کے ساتھ بھی پاسٹ میں کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے باب تھرون جیسی ہوت لڑکی کو پسند تو کرتا ہے لیکن اس کی آج تک کی حرکتوں سے اس کی ایمیج زیادہ اچھی نہیں ہوتی اس لیے وہ تھوڑا نروس ہو کر تھرون سے پوچھتا ہے کیا ہم لوگ کبھی دوست بن سکتے ہیں تھرون اسے کہتی ہے کہ عجیب چیزیں تو ہوتی رہتی ہے اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ باب کی ماں واپس آ کر دونوں بیٹوں کو اپنے آفیس میں بلاتی ہے باب ایک پورا لاپروہ انسان ہے جو فرم اس کو تھرون نے دیا تھا اس کو صحیح کر کے جمع نہیں کیا جس سے اس کی کمپنی پر پینلٹی لگ چکی ہے یہاں اس کی ماں کا دہریہ بھی جواب دے چکا ہوتا ہے اور اب وہ باب کو جوب سے ایک بار پھر سے فائر کر دیتی ہے یہ سن کر باب کے دونوں کان اور دماغ سن ہو جاتے ہیں وہ وہاں سے سیدھا اسی بار میں چلا جاتا ہے شراب پینے کے بعد پھر سے اسی عورت کو پٹانے لگ جاتا ہے اس بار اس کی کچھ لائن کام کر جاتی ہے اس لیے بولا جاتا ہے کہ کوشش تب تک ہونی چاہیے جب تک چھوٹا جیتن موت کے کوئے میں نہ چلا جائے اس کے آگے دونوں کافی جوشیلے انداز میں ایک دوسرے کو قس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے آدھے کپڑے اتار دیتے ہیں لیکن کنتو مگر باب اپنے مسائل کو موت کے کوئے میں لانچ نہیں کر پاتا وہ مسائل اس سے پہلے ہی کہیں اور لانچ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس بار بھی باب کے چھوٹے جیتن نے ٹائم پر دوکھا دے دیا جس کی وجہ سے اس عورت کا موڈ آف ہو جاتا ہے اس سے باب کو کافی برا لگتا ہے وہ زندگی سے ہار چکا ہے اس کے من میں کچھ نیا کرنے کی امنگ نہیں ہے جس کے بعد وہ تین دن تک خوب ساری شراب پیتا ہے سڑک پر بلکل آوارہ شرابی کی طرح چلتا ہے اور جگہ جگہ جا کر لوگوں سے مار بھی کھاتا ہے جتنا نیچے وہ گر سکتا ہے وہ خود کو گرا لیتا ہے اس کا بھائی اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کسی سے نہیں ملتا اچانک اسے خود پر گصہ آتا ہے وہ اپنے پورانے سمجھ کو یاد کرتا ہے جب وہ ایک سکسسفل انسان ہوا کرتا تھا جس کے بعد وہ اپنے گھر کی ساری شراب کی بوتلوں کو اکٹھا کر کے فینک دیتا ہے باب اب شراب چھوڑ دیتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کے گھر جا کر ملتا ہے اس کا چھوٹا بھائی اسے اس نئے روپ میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باب نے جینیڈر کا کام شروع کر دیا ہے اپنے اس کام کو وہ پورے شدد اور من دگا کر کرتا ہے ان سب کے بیچ میں تھرون اور باب کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے کیونکہ تھرون بھی اس کو صدرہ ہوا دیکھ کر خوش ہوتی ہے باب کو اپنی ماں کی ڈسک کی صفائی کرتے وقت وہاں کافی ساری فوٹو دیکھتی ہے لیکن ان میں کوئی بھی فوٹو اس کی نہیں ہوتی جس سے اسے کافی دکھ ہوتا ہے وہ ایک فوٹو کو پکڑ کر توڑ دیتا ہے لیکن اسی فرم کے پیچھے کی طرف اس کو اپنی فوٹو دیکھتی ہے جس کے بعد وہ چھت پر جا کر سوچتا ہے کہ وہ آج سب سے کتنا دور ہو گیا ہے وہ ہمیشہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا جو ہمیشہ اس کے پاس تھی اب باب بار میں جانے کی بجائے ایک کافی شاپ میں جاتا ہے وہاں کی اونر ایک لڑکی ہے جب باب کی دوست بن جاتی ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ باب اپنے کافی بار میں جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات تھرون سے ہو جاتی ہے جب باب سے ملنے آئی ہوتی ہے جس کے بعد تھرون اور باب آپس میں کافی باتیں کرتے ہیں اب باب کا کانفیڈنس واپس آ گیا ہے باب اسے اپنے ساتھ سٹیو کے ایک پلے میں چلنے کے لیے انوائٹ کرتی ہے وہ تھرون کو بتاتا ہے کہ وہ اسے کافی پسند کرتا ہے تھرون بھی مسکر آ کر مان جاتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں یہ فلم ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی میں برا اور اچھا ٹائم آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے لیکن ہمیں ہماری زندگی میں ہمیشہ پوزیٹیو اور خوش رہنا چاہیے اپنے گم کو بلانے کے لیے غلط طریقے استعمال نہیں کرنے چاہیے ساتھ ہی چھوٹے چتن سے جڑی سمسیاں کے علاج کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 5.1 آٹ آف 10 تھی جس کو کریاب کارلیسل نے نردیشت کیا